ایک خروج ویزا ہوتا ہے یہاں کا کہ آپ عراق سے اسلام علیکم جی فائنلی ویڈیو اور میں ہوں آپ سب کا دوست حسن علی تو آج آپ سے بڑی انٹرسنگ بات لے کے آیا ہوں اور امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لے گئے کہ سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے تین ویک ہو چکے ہیں کیونکہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائے اس کے ہو جائے تھی کہ میرے پاؤں پہ چھوڑ تھی میں نے اپریشن کروایا ہوتا جس کے وجہ سے میرے پاؤں میں درد اتنا تھا کہ یاد چلنے کا دل نہیں تھا کرتا اور کام پہ بھی جانا ہوتا تھا اسی وجہ سے آپ کا بھائی فیر جڑا جو سارا دن جو کام پہ گزار گئے آگے سو جاتا تھا تو آج ان بھائیوں کے لیے اپ ڈیٹ لے گیا ہوں جو بھائی مجھے ایک عبداللہ بھائی ہیں ایک مقصود بھائی ہیں اور ایک علی بھائی ہیں جو بسرے میں رہتے ہیں اور ان کو واپس جانے کی انفارمیشن تھوڑی تھی چاہیے تو اسی ٹاپک کے آج بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ سے کوئی اگر آپ سے کوئی ایسا میسیج جو آپ کا کوئی ایسا کمنٹ جس کا میں جواب نہ دے سکو تو اس کے نیچے نیگٹیو کمنٹ نہ کیا کرو اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کرو میں آپ کے لئے ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو لے کے ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پانچ سسکرائب جو میرے چینل کو پانچ سسکرائب کر دے دی الحمدللہ اور میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے نہ صرف اتنی سی اپیل ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میں اس وقت باہر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ وجہ پتک ہے وجہ یہ ہے کہ یار باہر بہت رائشہ اور میں اگر آج چھوٹی بھی ہوں آپ کی ویڈیو بنانے کے لئے یہ نہیں کہہ میں فارغ نہیں ہوں میں فارغ بیٹھا ہوں ایسی بات نہیں ہے آپ کی ویڈیو بنانے کے لئے میں یہاں ہوں تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں بھائی جان جو بھائی پاکستان سے عراق واپس جانا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا پروسیجر اور کتنے پیسے رکھتے ہیں کتنی ٹائمنگ ہے اس ہی پروسیجر پر آج بات کریں گے اور یہی بھی لوگ ہے ہمارا آج کا تو ویڈیو کو آپ کا وقت ضائع کرتے ہوئے نہ کرتے نہیں ضائع کرتے ہوئے آپ کا وقت ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے آپ جب اپنے پاسپورٹ کو بھیجتے ہیں پاکستان واپس جانے کے لئے تو آپ ایک امبیسیز میں اپنے پاسپورٹ کو بھیجتے ہیں ایک خروج ویزا ہوتا ہے کہ آپ عراق سے خارج ہو رہے ہیں اس کی تو کنڈیشن ہوتی ہیں ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پکڑے جائیں کسی سیچویشن میں اگر آپ سفر پہ آئے یا بیٹھے کسی جگہ پہ یا آپ کہی رہ رہے ہیں وہاں پولس کی ریٹ پڑ جاتی ہے تو وہ جو خارج ہوتا ہے وہ بتل ہوتا ہے بتل جو بھائی یہاں عراقی مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں یا جو پاکستان میں مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہی ہوگا تو یار میں بیٹھ کے ویڈیوز سی بنا رہوں کیونکہ باہر بہت راشعہ میں نے پیچھے بتایا اسی وجہ سے میں میرے ہاتھ بڑے تھک رہے ہیں اور اندر کا ڈسپلی یار بہت ہی گندہ ہے تو اس چیز کو اگنور کرنا ٹھیک ہے آپ کا فوکس صرف آپ کے بھائی کے شکل پہ ہونا چاہیے کیونکہ میں اتنا بھی بڑھا نہیں ہوں کہ آپ میری شکل کو دیکھو نہ اور صرف کپڑوں کو دیکھو سب سے پہلے آپ کا ایک پاسپورٹ پاسپورٹ کے ساتھ آپ نے پاسپورٹ کسی ایمبیسٹس میں جو بیجتے ہیں اپنی اگر آپ خود بیجیں اگر آپ پولیس میں پگڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پانچ سال کا یا تین سال کا سٹیمپ لگ کے پاکستان واپس بیجی جائے گا اور قانونی کاروائی بھی آپ پہ ایف آئی آر پاکستان کے ذریعے کی جائے گی آپ کو جیل میں بھی شاید رکھا جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی سیفٹی رکھیں سیفٹی کرنے کے بعد بھائی آپ جب آپ ایمبیسٹس میں پاسپورٹ اپنا بیجتے ہو تو اس کی کچھ فیس ہوتی ہے اس فیس میں بھی آگے جا کے بات کریں گے کیونکہ یوٹیوبرونا بھائی یوٹیوبرو ہوں تو تھوڑا تھوڑا سا واش ٹیم زیادہ چاہیے تو میری ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ میرا بھائی اپنے پاسپورٹ بیجتے ہو پاسپورٹ کے بعد آپ کے کچھ دن کا ٹائم ہوتا ہے چھ دن ہوتے ہیں اس میں چھ دن بھی ہوتے ہیں چار دن بھی ہوتے ہیں تین دن بھی ہوتے ہیں باڑا دن بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی کروانا چاہتے ہو اگر آپ پولیس میں پکڑے جاؤ یہاں عراق میں موجود ہے یا کسی بھی کنٹری میں ہی لی کر رہا ہے اللہ پاک اس کے حالات اچھے کر دے اور پولیس سے محفوظ رکھے اور اپنے گھر میں اپنے گھر کا کھانا بغیرہ جو نا آگستان کے لاز بھی بڑے سکت ہیں بھائی کوئی بھی کھانے کو نہیں دے رہا کوئی پانی کا گلاس نہیں دیتا یا کھانا تو بڑی دور کی بات ہے جب آپ پاسپورٹ وہاں بیجتے ہو پاسپورٹ بیجنے کے بعد بھائی آپ کا تین دن کے بعد اگر میں بات کروں فار اگزمپل تین دن کے بعد آپ کا خروج آتا تو خروج جانے کے بعد آپ کی ٹکٹ ہوتی ہے اس خروج میں بارہ دن کا ویزا ہوتا ہے چھے دن کا ویزا بھی ہوتا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنے دن یہاں رہنا چاہتے ہو ایک دن رہنا چاہتے ہو چھے دن رہنا چاہتے ہو یا اسی ٹیم جانا چاہتے ہو اسی ٹیم والا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی ٹیم والی تو باتیں جہوٹ ہیں اسی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایک دن یا دو دن چھے دن کے بعد آپ اپنی ٹکٹ کرو میں تو یہی کروں گا کہ یہاں ایک پاک دہتی ہیں یہاں پاک زیارات ہیں تو آپ انتہاری اپنی زیارات مکمل کرو اپنے اہلِ بیعت کے روزے پہ حاضری دو ان کو یاد کرو اللہ پاک سے دعائیں کرو کہ اللہ پاک آپ کو اس سے بھی زیادہ رزق نوازے اس کے بعد بھائیہ روزے پہ جا کے میری لئے دعا کرنے ہیں کہ میرے ہمارا دو سیکھ حسن علی جو ہمیں اچھی اچھی ویڈیو گیجتا ہے اس کی جلدی جلدی شادی ہوگا کیونکہ میں شادی کو لے کے بڑا پریشان ہوں یاد کر سمجھا جب آپ شادی کی دعا کرو گے تو میں پاکستان جا کے شادی کر چکا ہوں گا انشاءاللہ تو اس پاسپورٹ کو بیجنے کے بعد جب بھائیہ آپ کی ٹیکر خروج ہو جائے گی تو یہ سارا ٹوٹلی خرچہ ہوتا نا وہ میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی نہ بتاؤں لیکن چلو بڑا ہی دیتا ہوں ساڑھے چھے سو ڈالر کا ہوتا ہے اگر کوئی بھائی لگوانا چاہے تو مجھ سے بات کر سکتا ہے ساڑھے چھے سو ڈالر ہم چارج کر رہے ہیں اس چیز کے ٹھیک ہے آٹھ سے نو دن کے اندر اندر ہم آپ کو پاکستان بیجیں گے ٹھیک ہے اور پاکستان بیجنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ٹھائی بھی بیجیں گے اپنے کچھ سمان بھی بیجیں گے اپنے پاکستان بھائیوں کے لیے تو یہ نہیں ہے یہ مزاق کر رہا تھا اور اگر دوسرا بھائی کو پاکستانی اور انفرمیشن لینا چاہتا تو میرا ڈسکرپشن میں میرا لنک ہے انسٹاگرام کا آپ انسٹاگرام سے مجھ سے رابطہ کر کے پوری ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور جو بھائی مجھے میسیج کرتے ہیں کہ بھائی اپنا نمبر دو نمبر دو تو بھائیہ میں نے اپنی ڈسکرپشن میں اپنا لنک دے دیا ہوا ہے میرے آبارڈ میں میرا لنک ہے انسٹاگرام کا فیس بک ہے آپ اس سے وہاں رابطہ کر سکتے ہو یار اب کیوں اسی رابط سب نمبر بھی رابطہ ہوتا رابط سب میں چلاتا ہی نہیں اگر چلاتا ہوتا تو میں کوئی لڑکی نہ پسا لیتا تو یہیں اسی ویڈیو کو خلاص کرتے ہیں ختم کرتے ہیں ملتا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اگر آپ نے میرے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کریں تا کہ آپ کے بھائی کو ایسے ہی موٹیویٹ ملتی رہے موٹیویشن یار موٹیویٹ نہیں موٹیویشن ہاں تو چلتے ہیں اللہ حافظ اور اپنا خیار رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا جو آٹھ سو یا نو سو دے کے پاکستان واپس جا رہے ہیں